باب المدینہ کراچی کے علاقے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ڈی ایچ اے پروفیسر محمد سحیل کے والد کے حصال سواب کے لیے ان کی رہائشگاہ پر مادنی حلقے کا سلسلہ ہوا جس میں نگران پاک اکتاری کابینہ نے شرکت فرمائی اور سنت و بھرا بیان فرمایا آئیے بڑھتے ہیں اس مادنی حلقے کی طرف الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر ہر گھڑی گھجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار ہر گھڑی گھجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار کاش چینائے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغی یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ میرا نام رحیل اسلام ہے دعوت اسلامی والوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا قابل ستائش ہے بہت ہی اچھی اچھی باتیں بتائیں بہت میٹھی میٹھی باتیں بتائیں بہتر طریقے بتائیں کہ سنت کے مطابق ہم کس طریقے سے اپنے والد صاحب کے اسحال سواب کے لئے کیا کیا کام کر سکتے ہیں اور کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہیے ماشاءاللہ یہ جو آپ لوگا مدنی چینل ہے یہ اچھا چینل ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو بہتر طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور میری نیک تمنائیں اور دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ آپ کے اس چینل کو بھی اسی طرح ترقی ملتی رہے میرا نام محمد صحی اللہ علیہ وسلم ہے میں اسسٹن پروفیسر ہوں مدنی چینل ہمارے گھر میں ریگلر دکھا جاتا ہے اور امیر اہل سنت کے واز کو ان کے بیانات کو سنا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی خدمت ہے اس سے بڑا میں جو ٹربیوٹ دیتا ہوں وہ یہ ہے فرسٹ ٹائم میں نے اسلامک مائنڈیڈ لوگوں کو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے دیکھا اور اس کی اویرنس دیکھی میں نے اس حوالے سے امیر اہل سنت نے ایک بہت بڑی خدمت شروع کی ہے اس کی پاپلیریٹی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میں اسٹوڈن سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چاہے مدنی چینل کو ضرور دیکھو اس سے سیکھو اور انشاءاللہ تم ایک نہ ایک دن سیدھے راستے پہ کاربند ہو جاؤ گے ایک دلی خوشی اور اتمنان اور احساس اور سکون کی کیفیت تاری ہوتی ہے جب بھی میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا ٹیلیویشن پر زمین نے میرے قدم پکڑ لیے میں رک گیا بیٹھ گیا دوزانو ہو گیا اور سنتا رہا اور جب وہ پروگرام ختم ہوا تو میں نے بھائی سے کہا کہ یہ کیا ہو گیا جیسے کسی نے جھنجوڑ کے اٹھا دیا ہو مجھے الحمدللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہ سلسلہ روحانیت کا جاری رہے گا اور انشاءاللہ عزیز ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اسلام کو اور نیکیوں کو انشاءاللہ پھیلانے کا سبب بنے گا جزاک اللہ